دو چیزیں انسان کی ایسی ہیں جو صفات ہیں نمبر ایک وہ کیش کو ترجیح دیتا ہے کیش تھوڑا بھی ہو اور ادھار زیادہ بھی ہو تو چاہتا ہے کہ کیش مل جائے تب ہی کیش پر چیزیں سستی ہوتی ہیں اور ادھار پر مہنگی کیونکہ ادھار میں لوگ دلچسپی نہیں رکھتے دوسری چیز جو یقینی ہوتی ہے چیز اس کو انسان غیر یقینی پر ہمیشہ ترجیح دیتا مثال کے طور پر آپ کو کسی نے کہا کہ بھئی یہ آپ کی چیز ہے اس کی پیمنٹ ہے پچاس ہزار یہ لے لو یہ پچاس ہزار میں بیش دو اور اگر ابھی کیش پر نہیں بیش دے تو تین کروڑ روپے میں ایک سال کے بعد میں آپ کو دے دوں گا اس کے اب ادھار بہت زیادہ ہے تو آپ لالچ کس میں ہوگی آپ کو ادھار پر یار پچاس کو چھوڑو یار لیکن آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ یہ بھی امکان ہے کہ تین کروڑ کہاں سے کون دیتا ہے تین کروڑ تو اگر آپ کو یقین نہیں ہوگا تو آپ پچاس ہزار کو تین کروڑ پر بولو بھائی ترجید ہوگا آپ بولو کہ ایسا نو اس پچاس سے بھی جاؤں میں یقین نہیں ہے تو یہ دو وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم نیک عمال نہیں کرتے سمجھ رہے ہو اور برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں یہ دو صفات یہاں بھی پہلی بات گناہ کا جو مزہ ہے وہ کیش ابھی مزہ آ رہا ہے اور گناہ سے بچنے کا جو مزہ ہے وہ کہاں ملے گا جنت میں وہ اللہ نے ادھار پر رکھا وا ہے آدمی کہتا ہے کیش لے لو بعد کی دیکھی جائے اگر ایسا ہوتا نا گناہ سے بچو اسی وقت پچاس روپے جیب میں آ گئے پھر تو ہر آدمی گناہ سے بچتا کیا خیال ہے شریعت کو جب آپ فالو کریں گے اسلام کو جب فالو کریں گے تو وقتی مزہ نہیں ہے دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ وہ ادھار کا بھی یقین نہیں ہے یہ جنت میں پتہ نہیں ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا یہ بھی ڈر لگتا ہے شیطان کہتا ہے یار یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بس ایسی باتیں اللہ تعالی کی ماذ اللہ دعوے کیے ہوئے ہوں یا علماء کہہ رہے ہوں جہنم اتنی بھیانک اور جنت اتنی خوبصورت ایسی ہوریں اور ایسے دودھ کی نہریں اب ہے یار ہے بھی کہ نہیں ہے تو چونکہ یقین نہیں ہے اس لیے لوگ دین پہ پورے پورے چلتے نہیں ہیں اتنا ہی چلتے ہیں جتنا یقین ہے کسی کی خشخشی داڑی ہے کیار اپنا بالکل داڑی کاتو نہ بالکل مولوی بن جاؤ درمیان کا راستہ اختیار کرو اگر جہنم میں اللہ نے پھیکا تو ہم کہیں گے یا اللہ تھوڑی سی تو ہے نا ابھی رکھنے ہی والا تھا ہمیں کہ موتہ آگئی تو اس تذبذب کی تذبذب کی جو کیفیت ہے نا اس میں آج کا مسلمان زندگی گزار رہا ہے تو اللہ کے بندوں وہ کیش تو ہے جنت لیکن وہ تین کروڑ سے بھی زیادہ ہے اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں گناہ کی لذت وقتی طور پر مل رہی ہے نا یہ بہت تھوڑی ہے اور وہ جو تمہیں ادھار پہ دے رہا ہوں وہ اس کے مقابلے میں ارب ہا ارب گناہ زیادہ ہے اگر ادھار بہت زیادہ ہو تو لوگ کیش پر ادھار کو ترجیح دیتے ہیں ہم اس لئے ترجیح نہیں دیتے کہ ادھار پہ بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آرہا ہوتا اگر ایک شخص آپ کو کہے کہ یہ بائیک آپ مجھے بیچو اس کے پچاس ہزار روپے لے لو لیکن اگر ایک سال کی محلت ہے تو دس کروڑ روپے دوں گا اگر آپ کو اس کی وعدے کا یقین ہے تو ایسے موقع پہ آپ ادھار کو کیش پر ترجیح دو گے اگر یقین آ جائے آپ یقین آ جائے تو آپ بولو گے میں بےوقوف ہوں جو ایک سال کا انتظار نہیں کر سکتا بھئی تو اصل فوکس جو کرنے کی چیز ہے وہ کیا ہے یقین جنت اگر تھوڑی سی ہوتی نا تو ہم کہتے یار چونکہ بعد میں ملے گی اگرچہ یقین ہے لیکن ابھی چونکہ مزہ زیادہ آ رہا ہے اور فوراں آ رہا ہے بعد میں اس سے ڈبل بھی آئے گا تو چھوڑو رہنے دو لیکن ایسا نہیں ہے جنت اس سے کروڑہ گناہ بہتر ہے کروڑہ گناہ بہتر ہے جنت کی صرف ایک صفت ایسی ہے کہ اگر وہی ہمیں دنیا میں مل جائے نا تو وہ جنت کی باقی نعمتیں نہ بھی ملیں تو ہم اس کو ترجیح دیں گے وہ کیا ہے وہاں موت نہیں ہے اگر دنیا میں شراب مت پیو سگرٹ چھوڑ دو نمازوں کی پابندی کرو والدین کی اطاعت کرو حلال کماؤ حرام بولو نا مت کماؤ داڑی رکھ لو بدنظی چھوڑ دو انٹرنیٹ پر بہودہ فلمیں دیکھنا چھوڑ دو یہ کرو وہ کرو جو بھی اسلام کے حکام ہیں آپ کو ملے گا کیا کچھ بھی نہیں ہمیشہ کے لیے زندگی مل جائے گی موت نہیں آئے گی پھر کوئی کہے گا کہ یار یہ تو چھوڑنا بڑا مشکل ہے یار حرام چھوڑنا آپ بولو گے کیا کرنا ہے ایسے حرام کب مر جائیں گے تو ختم ہو جائے گا چھوڑو سوکھی روٹی بھی گزارہ کرلوں گا لیکن حرام کی طرف اللہ مہ مناوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ حالیم گزئے انہوں نے فرمائے کہ جنت اگر مٹی کے گھروندے کی ہوتی نا مٹی کی اس میں ڈیفینس کے پھر بھی جنت اس دنیا سے بہتر تھی کیوں ہے ہمیشہ کے لیے یہاں جو دنیا میں جو سب سے بڑا عیب ہے وہ کیا ہے موت سب سے بڑا عیب کیا ہے اس دنیا کا موت اور اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتے